السلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جور کے یورپی لوگوں کے لیے جو کہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے اہم پوائنٹ یعنی کہ نئی تبدیلی جاری ہوئی ہے بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو کہ ایکسٹرنل میمبرز فیملی میمبرز کے حوالے سے فائننشلی ڈیپینڈنسی کے حوالے سے اور سیٹل سٹی کے حوالے سے بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ اعلان جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ چند اہم اپ ڈیٹس بھی شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ میں موجودہ صورتحال جو کہ چل رہی ہے سوشل گیدرنگ اور ایونٹس کے حوالے سے بھی ہیل سیکٹری نے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے تو تمام طرح ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کریں بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانب اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ انگلینڈ میں جو بھی یورپی لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے اہم پوائنٹ یعنی کہ نئی تبدیلی جاری ہوئی ہے جس کا خاص خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے تو سب سے پہلے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ آیا جو بھی انگلینڈ میں ڈیپینڈنٹ آتے ہیں تو ان کا ا اپنے سپونسر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا ضروری ہے اور اگر یہ ایک ہی گھر میں نہیں رہ رہے گے تو پھر ایسی صورت میں ان کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس صورت میں کہ ان کی جانب سے انڈیپینڈنٹ لائف گزاری جا رہی ہے اور مزید ان کی ایک انکم آنا شروع ہو جائے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تو ان کی پرشانیوں بعد میں لاحق ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ جو ویزا دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے ڈیپینڈنٹ کی بیس پر ہی دیا جاتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ میں رہیں پانچ سال کے لیے اور اگر نہیں رہتے تو پھر آپ دوسرے گھر میں رہ سکتے ہیں مختلف وجوہات کی بیس پر لیکن آپ لوگ اتنا زیادہ کام نہ کریں جس سے آپ کی فیننشلی ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے تو اس لیے ایکسٹرنل فیملی میمبرز والے اس چیز کا خیال خیاس طور پر دھیان رکھیں اور مزید جو کلوز فیملی میمبرز ہیں تو ان کے لیے یہ چیز خاص نہیں ہے اور مزید اس کے علاوہ جب آپ لوگ یہاں پہ یعنی کہ انگلینڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جتنا جلد ہی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اڈریس اپنا نام کروائیں اور این آئی اپنے نام کروائیں اور پھر اس بیس پہ انگلینڈ میں کام کریں کیونکہ جب آپ انگلینڈ میں سیٹل سٹیٹس کو اپلائے کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ تمام کی تمام چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اور آپ کو اس حوالے سے پروف دینا ہوگا کہ آیا پان سال آپ نے کہاں پہ گزارے کیسے گزارے تو اس حوالے سے تمام تر پروف آپ کو دینے پڑیں گے جس کی بیس پہ آپ کو انگلینڈ میں سیٹل سٹیٹس دیا جائے گا تو ان تمام تر چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں انگلینڈ کی جانب سے آخر کار بڑا اعلان ہا ہی گیا کیونکہ اگر انگلینڈ کی سیچویشن کو دیکھا جائے تو انگلینڈ میں اومی کرون کے کیسے جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے جو پبندیاں لگائی گئیں جس میں مارکس کو لازمی قرار دے دیا گیا اور سوشل گیدرنگ اور مزید ایونٹس وغیرہ پر پبندی لگائی گئی ہے جس کے بعد مزید وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم احتیاط سے ڈیٹے کی نگرانی جاری رکھیں گے لیکن انگلینڈ میں نئے سال سے پہلے کوئی نئی پبندیاں نہیں لگائی جائیں گی تاہم بوریس جانسن نے ہر ایک پر زور دیا کہ وہ اومی کرون کیسز کی بڑھتی ہوئی تداد کو دیکھتے ہوئے احتیاط سے کام جاری رکھیں اور اب مزید اس حوالے سے انگلینڈ کے ہیل سیکٹری ساجی جعوید نے بھی بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ انگلینڈ میں نئی سال کے اگاز سے قبل کرونا سے متعلق کوئی نئی پبندی آئید نہیں کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوری میں کرونا سے متعلق ڈیٹا کو دیکھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے گا لیکن فیل الوقت کسی نئی پبندی یا رکاورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈ یہ چند اہم ترین اور بڑی اپ ڈیٹ تھیں جو کہ آپ لنگ زکر شیئر کرنا ضروری تھی امید کرتے ہیں ویڈیو پسند ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ